بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میرا نام ارم ناز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارم ناز ڈیلیشیس فورڈ انشاءاللہ آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے میں کراچی پاکستان سے ہوں میں ڈیلی کوکنگ کی اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اگر آپ کو کوئی سپیسی ریسپی چاہیے تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنڈس اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آج میں آپ سب کے لیے بہت یونیک ریسپی لائیں ہوں بہت سمپل طریقے سے بنتی ہے اور بہت کم مسالوں میں یہ تیار ہوتی ہے جو لوگ زیادہ سپیسی کھانا پسند نہیں کرتے وہ یہ ریسپی کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت مزا آئے گا سب سے پہلے ہم نے ایک بڑے سائز کا آلو لے لیا ہے اچھی طریقے سے دھو کر اس کی کٹنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے کتنی اچھی کٹنگ کر لی ہے ایک چھوٹے سائز کی باول لیں گے اس میں ہم نے چکن کی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو اچھی طریقے سے دھو کر چھوٹے سائز کی بوٹیاں کر لی ہیں اس کے بعد ہم اس میں حضب زائقہ نمک ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے ایک چمچ بنگر ڈال دیں گے یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ سویا سوس ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے ڈال دیا ہے ایک چمچ چلی سوس ڈال دیں گے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اسے ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے پانس سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہلکا سا آئل ڈال کے ڈش میں اسے چکن کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے آلو کاٹ کے رکھیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور دم دے دیں گے ماشاءاللہ سے مزیدار یونیک ریسپی تیار ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ میں آپ سب کے لئے نیو اچھی اچھی ریسپی بنا سکوں انشاءاللہ ازوجل اور جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور جو میری ویڈیوز نہ بھی دیکھتے ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں انشاءاللہ آمین